اسلام علیکم میں ہوں ویرہم اور آپ دیکھ رہے ہیں مائی ہوم بیٹھ کچن میں بنا رہے ہوں فنگر فرائر جو بہت ہی مزیدار اور بہت کرسپی بنتی ہے آئے ہم بناتے ہیں میں نے 500 گرام علو لیے اور ان کو میں نے چھیل لیا ہم نے علو چھیل لیا اب ہم اس کو کٹ کریں گے یہ کٹ ہو گیا ہے میں نے سارے علو اسی طرح کٹ کر لیا ہے آئیے اب میں اس کو واش کرتی ہوں صاف پانی سے یہ واش ہو گئے ہیں میں اس کو اچھے طرح چھال لیتے ہوں اب میں نے ایک پتیلی میں گرم پانی رکھا اور اس میں کٹ ہوئے والو دال دیا اس کو تین سے چار منٹ تک گرم پانی میں پکانا ہے آلو ہمارے 20% بوائل ہو گئے ہیں اب میں دالوں گے اس کو گرم تیل میں میڈیم فلیر میں ہمیں ان کو ہلاؤں گی تاکہ یہ آپ اس میں چھپکے نہ ایک چمچ کی مدد سے پینگر لائٹ براؤن ہو رہے ہیں آپ لوگ سنائے ویورز آپ لوگ کیسے ہیں یہ میری فرسٹ ویڈیو ہے اس سے بھی اچھے بنانے کے اور کوشش کروں گے میں اور اچھے اچھے ریسپیز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گے پینگر بری بن گئے ہیں اب میں اس کو ایک پلیٹ میں نکالوں گے دو منٹ کے بعد ہمیں ان کو اس کو ایک پلیٹ میں نکالوں گے ابھی رمضان آ رہا ہے آپ رمضان میں بھی یہ ریسپیز ٹرائے کر سکتے ہیں جنہیں سارے چپس میں نے نکال لیا ایک پلیٹ میں اب میں لگاؤں گے کٹوے مرچ 1 ٹی سپون پیسی ہوئی مرچ 1 ٹی سپون سالٹ 1 ٹی سپون اب اس کو اچھے دہا مکس کر لیں گے ہمارے چپس اچھے دہا مکس ہو گئی ہے اب ہم دوسری پلیٹ میں اس کو ڈالیں گے جو آئل ہے وہ اس ٹیشو میں جربز ہو جائے گا سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اس سے آنے والی میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچے گی یہ مائنیز ہے اور کیچپ ہے یہ بھی میں نے گھر میں بنایا ہے انشاءاللہ بہت جل شیئر کروں گے آپ لوگ کے ساتھ یہ تیار ہو گئی ہے چپس اور چپ اور کیچپ 요گ لوگ مطا ہے مطا ہے بیل بیل چیر